دمہ دم دم کے ساتھ اور درست طبی پرہیس یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا دمہ نہ صرف ختم ہوگا اور آپ کے اس دمہ کے ٹھیک ہونے کے بعد جو اولاد ہوگی انشاءاللہ وہ بھی دمہ کے اس سلسل کو اور وراثت میں اس مرض کو ساتھ لے کر پیدا ہونے سے محفوظ اور پاک ہوگی اس کے لیے ہومیپیتک علاج اور کسی ماہر ہومیپیتک داکٹر سے علاج کروانا ضروری ہے ہم بات کر رہے ہیں دمہ کروحانی علاج اس کے دو علاج ہے ایک تو یہ کہ سور بقرہ کا آخری رکو لیلہی ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تقفو و یحاسبکم بھی اللہ فیغفر لی من یشاء و یعذب من یشاء واللہ علاقل شئین قدیر آمن الرسول بما انزل ایلیہ من ربہ والمکمنون کل آمن باللہ و ملائکده و کتبه و رسولی لا نفرلق بين احد من رسولی و قالوا سمعنا و آطعنا افرانک ربنا و ایلیک المسغیر لا یکلف اللہ نسن الا رسعہ لہا ما کسبت و علیہا ما کسبت ربنا لا تواقذنا ان نسینا او و اختعنا ربنا ولا تحمل علینا اسرنکا ما حملتہو علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقتلنا به وعفو عنا و انفر لنا و رحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین یہ ایک کافز بھی لکھ لیں اگر نہیں لکھ سکتے تو اس کی قرآن پاک میں سے فوٹو کاپی کروا لیں اس کے چھوٹا سا تعویز بنا کر گلے میں ڈال لیں ایک بات اور ایک طریقہ دوسرا کیا کریں کہ روزانہ تین سے سات مرتبہ یہ آخری رکوع تلاوت کیا پانی پر دم کیا صبح نہار مو اور ہر روز صبح دپہر شام کھانے ناشتے سے پہلے پانی پھنائیں ایک گھوٹ پی لیں دو گھوٹ پی لیں ایک گلاس پی لیں دو گلاس پی لیں جتنا پی لیں اتنا ہی بہتر ہے انشاءاللہ باقی تمام طبی پریزوں کے ساتھ ساتھ اکیس دن میں آپ کا دمہ نہ صرف ختم ہوگا بلکہ آئندہ بھی انشاءاللہ محفوظ ہوں گے اور جو شخص یہ چاہے کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور آئندہ آنے والے سیزن میں یہ تکلیف اور دکت نہ ہو وہ اس عمل کو اکتالیس دن جاری رکھیں اگر خواتین کر رہی ہیں تو خواتین ناغے کے ایام کو چھوڑ کر ان اکتالیس دنوں کو پورا کر لیں اللہ کے حکم سے ان میں ان کے بچوں میں ان کی نسلوں سے انشاءاللہ دماغ ختم ہوگا بڑے لوگ بچوں کے لیے کر سکتے ہیں اور بچے اپنے بڑوں کے لیے کر سکتے ہیں ہر شخص ہر فرد اپنی اپنی جگہ اس عمل کو کرتا چلا جائے اللہ کے حکم سے شفا نصیب ہوگی